بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت سال دوزار بائیس کا اختتام بالکل قریب ہے اور کچھ دنوں کے بعد بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد دوزار تئیس شروع ہو جائے گا تو دوزار بائیس کیسا رہا دوزار تئیس کیسا ہوگا آج جبکہ دوزار بائیس کے بالکل آخری دن قریب ہیں تو آج بھی قومی سمبلی کے سپیکر کی ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد کے ساتھ اور اس میں پی ٹی آئی والوں نے سپیکر سے کہا کہ ہمارے ارکان جو ہیں ایک سو بیس سے زائد ارکان انہوں نے استیفہ دیا ہے استیفہ قبول کرے لیکن سپیکر صاحب نے ان کا استیفہ قبول نہیں کیا سپیکر صاحب نے استیفہ کیوں نہیں قبول کیا اس کیوں نے بہت سی وجوہات بتائی ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ سپیکر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئین کا جو ایک آرٹیکل ہے سکسٹی فور اس کے تحت میں جب تک میرے پاس ریٹن استیفہ نہیں آئیں گے تو میں استیفہ قبول نہیں کروں گا تو دوسری طرف پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ جو پہلے گیارہ ایم این ایز تھے جن کے استیفہ آپ نے قبول کیے کیا وہ آپ کے سامنے اس طرح پیش ہوئے تھے اور آپ نے ان کی استیفہ قبول کر لیے تو یہ صورتحال ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم سال دوزار بائیس میں جو پاکستان کی سیاست میں اہم واقعات پیش آئے معیشت کے ساتھ جو ہوا اس پہ بھی بات کریں گے اور دوزار تئیس میں الیکشن ہوگا یا ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اس پہ بھی بات کریں گے